ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مارو بیلوکس آج ویکنڈ کے دن میں صبح صبح نکلی ووک کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت موسم تھا اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی زیادہ سردی بھی آج نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ ووک کے لیے جایا جائے بچوں کے ساتھ ہم نکلے اور ایسا زبردست موسم دیکھ کے تو میرا دل کیا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ضرور کلپ شوٹ کروں ویسے بھی مارننگ ووک ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور صبح صبح آپ جب دیکھیں کہ آپ کو ہر چیز گرین ری دیکھ کے ویسے ہی ہمکوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور بچوں کے ساتھ تو بہت ہی مزا آ رہا تھا کیونکہ بچوں کے لیے ایک ڈیفرنٹ روٹین سے ہٹ کر تھا کیونکہ ڈیلی تو وہ سکول جاتے ہیں اور پھر اس طرح ووک کے لیے کم ہی ہم لوگ نکلتے ہیں لیکن آج ویدر اچھا تھا تو سوچا کہ ہم بھی نکلیں اور انجوائے کریں آپ لوگ ڈیلی ووک کے لیے نکل کریں ایک تو ہیلتھ کے لیے بہت زبادست ہوتی ہے اور ایک آپ کو فریش ایئر جب آپ مارننگ میں آپ کو فریش ایئر ملے تو سارا دن آپ کا بہت ہی زبادست گزرتا ہے اور ایک آپ میں آپ فیل کریں گے کہ ایک ڈیفرنٹ انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ ساری اپ کی تکاوٹ ایسے فریش ایئر میں جا کر اپ کی دور ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں بچوں کے لیے بہت سارے جھولے بھی لگے ہوئے تھے لیکن ارلی مارننگ تھا اس وجہ سے ابھی سب رائیڈز وغیرہ کلوز تھی تو بس دیکھیں آپ کے لیے میں نے یہ سارا بھی شوٹ کیا بچے ابھی ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی رائیڈز اوپن ہو تو ہم لوگ جائیں فرینڈز آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہوگا بچپن کے سارے یادیں آتی ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ جب ہم بھی جھولے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہی فیلنگ اپنی بچپن یاد آتا ہے مجھے تو بہت مزا آتا ہوتا تھا میں تو ویکنڈ پہ ضرور ہم سب فیملی ہمارے نزدیک جو پارکس تھے وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے اور بہت ہی انٹرائے کیا جاتا تھا ہولیڈیز میں تو سپیشلی جیسے سمر وکیشن آ رہی ہیں تو ارلی مارننگ ہی فجر کی نماز کے بعد سب ملکے وہاں پہ واک کے لیے جاتے تھے اور پھر بچے ہم سب شنگز کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ تو ویکنڈ کے ویکنڈ درس کی کلاسز بھی ہوتی تھی ماشاءاللہ اتنا مزا آتا ہوتا تھا کہ واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا تو بس ایسے ہی اب بچوں کے ساتھ ہم بھی اپنا سارا ٹائم یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ مزے والا ٹائم تھا اب تو ایسے ٹائم بھاگ رہا ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں صبح ہوئی کہاں شام ہوئی جیسے ٹائم میں لگتا ہے برکت بھی نہیں رہ گئی نا آپ لوگوں نے بھی یہ فیل کیا گا اور سمر یہ تو کافی پھر بھی دن بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ونٹر کے سیزن میں بہت ہی کم جیسے دو بجی تو یہاں پہ یوکے میں تو دو ڈھائی بجی ایسے ہوتا ہے جیسے آدھی رات ہونے والی اور یہ بہت ہی جلدی ٹائم بھاگتا ہے بچے سکول سے بھی آتے ہی ہیں تو جیسے مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے نمازیں بھی جلدی جلدی چلیں ایسے یہ بچوں کے ساتھ پھر بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں جلتا آپ لوگ بھی مجھے کمینٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ گو کی طرف کیسا ویدر ہے کیا آپ کی مصروفیات ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں اور میرے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بھی کمینٹ بوکس میں ضرور بتائیں فرنڈز مجھے یہ بھی ضرور بتانا کمینٹ میں کہ آپ کو بچپن میں کون سے والے رائٹ زیادہ پسند تھے فاسٹ والے یا یہ دو جم کارز کون سے والے آپ کو رائٹ زیادہ پسند تھے مجھے تو ایسے بہت زیادہ فاسٹ چلنے والے پسند تھے آپ ضرور بتانا تو پہلی آفیس شکریہ 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 شکریہ